اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیو شبیر یوٹیوب چینل جہاں بھی ہوں گے خیرت سے ہوں گے ناظرین وفاقی بجٹ میں تنخواہوں میں اضافے کے بعد سرکاری ملازمین کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری ہے ناظرین سندھ حکومت بجٹ میں ملازمین کے تنخواہوں میں دس سے پچید فیصد اضافے پر گوھر کر رہی ہے اس سلسلے میں تنخواہوں کی تفصیلات وزیر علیہ کو ارسال کر دی گئی ہیں تفصیلات کے مطابق سندھ حکومت نے گریڈ ایک سے لے کر گریڈ پانچ کے ملازمین کے لیے پی اسکل روائز کرنے پر غور شروع کر دیا ہے اور ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں اضافہ کرنے کی منظوری دے دی ہے سندھ حکومت کے ذریعہ انتظام ملازمین کے تنخواہوں میں سلیب وائز اضافے پر غور جاری ہے ملازمین کے تنخواہوں میں دس سے پچید فیصد اضافے اور ملازمین کے ایڈھاک علاؤنس بھی زم کرنے پر غور کیا جارہا ہے محکمہ خزانہ سندھ نے تنخواہوں کی تفصیلات وزیر علیہ سندھ کو ارسال کر دی ہے تنخواہوں اور پینچن میں زیر غور اضافے سے سندھ حکومت کے اخراجات میں بارہ فیصد اضافے کا تقمینا لگایا گیا ہے اور اس کے علاوہ ناظرین وفاق کی طرف سے ملازمین کو ملنے والا فروری سے پندرہ پرسنٹ ڈسپریٹی ریڈکشن آلاؤنس سندھ کے تمام ملازمین کو دینے کی منظوری بھی دے دی ہے ناظرین یاد رہے کہ سندھ حکومت کا مالی سال دوہزار بائیس اور تیس کا بجڈ چودہ جون کو پیش کیا جائے گا کابینہ کے منظوری سے وزیر علیہ مراد علی شاہ بجڈ تجاویز سندھ اسیبلی میں پیش کریں گے سو ناظرین یہ تھا سرکاری ملازمین کے حوالے سے ایک اور بڑی خوش خبری جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی سو امید کرتے ہیں ناظرین یہ آج کا ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں کمنس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں سو ایک بار واشنگ اللہ نگابان